اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا خیریت ہوں گے میں بنگلہ دیش سے نور الاسلام بول رہا ہوں میں نے آپ کی آڈیو سنی ہے ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارے انداز میں بنیادی باتوں پر آپ نے نشاندہی کی ہے ایک بات یہ ہے کہ ہم تبلیغ والے بعد میں ہیں ہم پہلے دیوند والے ہیں ہم نے جماعت میں سال لگایا ہے دوہزار چار میں انڈیا میں سال لگایا ہماری فراغت دارولم دیوبند سے ہے فراغت دارولم دیوبند سے ہو یا دیوبندی سلسلے کے کسی مدرسے سے ہو ہم پہلے دیوبند کے ہیں تو دیوبند نے فتوہ دیا اس کی روشنی میں ہم نے لوگوں کو سمجھایا کہ بھئی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اور ہم نے بھی یہی کہا کہ انتظامی امور ہمارا مسئلہ نہیں ہے دیوبند نے جو شریعی نقطہ نظر سے جن غلطیوں پر نشاندہی کی ہے وہی ہمارا موقف تھا کہ ہم بھی وہی کرتے تھے اور دیوبند کی وجہ سے ہم نے اپنے بہت اپنوں کو پرایا بنا دیا آج اگر دیوبند پیچھے لوڑ جائے اور ایسی بلا دلیل بات دیوبند سے آتی رہے تو پھر ہم کیا کریں گے ہم تو شریعت کی روشنی میں ہمارا موقف قائم کریں گے اور ہم کسی کو نہیں دیکھیں گے نہ باپ کو دیکھیں گے نہ دادا کو دیکھیں گے نہ استاد کو دیکھیں گے نہ پیر کو دیکھیں گے ہم تو شریعت کی روشنی دیوبند نے ہماری آنکھیں کھول دی ہے دیوبند نے ہماری آنکھوں کو بینا ہی دی ہے تو ہم اسی آنکھوں سے ہم کالے گورے کا فرق کرنا جانتے ہیں ہم ساپ اور رسی میں فرق کرنا جانتے ہیں تو ہم تو اپنا فرق کر کے بتائیں گے اور اس میں تو کبھی مولانا ارشد بدنی صاحب بھی آ سکتے ہیں جیسے مولانا سعید صاحب ہمارے لخت جگر تھے ان کو ہم نے چھوڑ دیا شریعت کی وجہ سے اسی طرح مولانا ارشد بدنی صاحب ہمارے سروں کے تاج ہیں لیکن مولانا کو ہم چھوڑ سکتے ہیں ہم شریعت کو نہیں چھوڑ سکتے سعید صاحب کی اتنی تحریفات کے باوجود اتنی گفتاخیوں اور بیادویوں کے باوجود کس بنیاد پر سعید صاحب کی تحریف کی جا رہی ہے بڑی دل کی تکلیف کی بات ہے اور یہ آپ کی بات سنی جاتی ہے لوگ سنتے ہیں آپ لوگوں کو یعنی آپ کی باتیں ماشاءاللہ بہت تحقیق کی ہوتی ہے ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ دیوبند تک یہ باتیں پہنچائیں کہ سارے دیوبندی آپ کے مخالف بن جائیں گے یہ دیوبندی کسی ادارے کے مرید نہیں ہے شریعت کے مرید ہیں کسی پیر کے مرید نہیں ہے کہ پیر کی وجہ سے ہم شریعت پلٹ دیں گے ہم شریعت کے مرید ہیں کتاب و سننہ کے مرید ہیں خیر القرون کے متبع ہیں اور سلف میں جو متبع شریعت ہیں ان کے مرید ہیں خلاصہ کلام ہے شریعت کے خلاف ہو نصوص اور اصول کے خلاف ہو تو ہم کسی کے نہیں ہیں کوئی ہمارا نہیں ہے السلام علیکم ورحمت وبرکاتہ